شابان المعظم چودہ سو اکتالی سجری کا ببرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے پوری دنیا میں بالعموم اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بالخصوص شب برات منائی جاتی ہے مساجد میں بقاعدہ اعتماعی عبادات کا احتمام کیا جاتا ہے بلکہ نمازیوں کے لیے پندرہ شابان کے روزے کی سہری کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے عام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ چودہ اور پندرہ شابان کی درمیانی رات اللہ تعالیٰ تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے فرماتا ہے بلکہ اس رات کو بے شمار لوگوں کو دوزخ کے چھٹکارے کا پروانہ بھی مل جاتا ہے پلیس اس حوالے سے جتنی بات درست ہے اور جتنی بات غلط ہے دونوں کو تفصیلاً بیان فرما دیں جزاک اللہ خیر و احسن الجزا جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا تو یہ جو شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں ان میں سے کوئی بھی احادیث ہے بھی وہ گنتی کی ہیں پانچھے احادیث ہیں بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ احادیث کی ہیں وہ یعنی سند کے ساتھ روایتیں بیان ہوئی ہیں نبی الاسلام کے ریفرنس سے کوئی بھی اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے پہ نہیں ہے لیکن اس ساری ڈسکیشن کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یعنی چودہ اور پندرہ کی درمیانی رات جسے ہم پندرہویں رات کہتے ہیں شابان کی جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں رزق لکھ دیا جاتا ہے کس نے مرنا ہے کس نے پیدا ہونا ہے یہ ساری باتیں رکھ دی جاتی ہیں یہ سارے کے سارے کلیم حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے جی قرآن دو دفعہ نازل ہوا ہے ایک دفعہ لوئے محفوظ سے جو ہے وہ پہلے اسمان پہ اور اس کے بعد پہلے اسمان سے نیچے وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بلکل غلط ہے قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے قدر کا مطلب ہے دیسٹنی کی رات جو رمضان و مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے اور بخاری مسلم میں کئی آدیس اس کے اوپر گواہ ہیں وہ میں انڈ پہ انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے وہ بلکل غلط ہے قرآن سے ہی ٹکراتا ہے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہیں ہمیشہ جالی روایتیں ضعیف روایتیں یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں تو ہم مانتے بھی نہیں ان کو الحمدللہ میرے بھائیو جہاں تک اہل تشیعوں کا تعلق ہے پندرہ شابان کی رات آپ کو بتا ہے وہ بھی ہنا رہے ہوتے ہیں دیگے کھڑک رہی ہوتی ہیں ایسے پورا سال ہی دیگے کھڑکاتے رہتے ہیں شیعہ کو جو شیطان نے دیگے کھڑکانے کے اوپر لگا دیا ہے نا جن کو یہ سارا خلافت اور ملوکیت کا سسٹم سمجھ تھا سننی تے بچارے رہی اس مسئلے اس نابلد رہنا تو ان کو شیطان نے اس سمجھ کے باوجود وہ دیگے کھڑکانے کے اوپر لگا دیا ہے پورا سال کوئی نہ کوئی ایوٹ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پندرہ شابان میں ادھر بھی دیکھیں کھڑکتی نظر آئیں گی تو آپ سمجھیں کہ شاید وہ کوئی سننی شاید یہ کیا بھی دے کہ سننی شیعہ کا اجماع ہے شب برات پہ وہ شب برات نہیں بناتے وہ اسے شابانیاں کہتے ہیں ان کے نزدیک امام محمد بن حسن اسکری علیہ السلام کی وہ رات ولادت کی رات ہے جو امام محمد مادی وہ کہتے ہیں نا رو پوش ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اس رات پیدا ہوئے تھے تو وہ ان کا یوم میں ولادت بنا رہے ہوتے ہیں اس شب برات کو وہ بھی نہیں مانتے وہ اس کو شابانیاں کہہ کے بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ میں نے کلیریفکیشن ضروری سمجھی سوالے سے بعض اوقات ذہن میں آ جاتا ہے نا شب برات سے لیٹڈ میں نے مسئلہ نمبر نیو فورٹی فور برا ڈیٹیل ریکارڈ کروا دیا تھا دوہزار سترہ کے اندر آٹھ سے آلماس تین سال پہلے نیٹی گریٹی اس تک کور کی تھی اب میں وہ ساری کور کروں تو کم از کم دو گھنٹے چاہیے میں موٹی موٹی باتیں مقدمے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ کو معاملات کلیر ہو جائیں سب سے پہلے تو شابان المعظم کی فضیلت اس کے اوپر ہم ڈسکیشن کرتے ہیں خصوصاً روزوں کے اعتبار سے تو اس حوالے سے سہی بخاری اور سہی مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہہ کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کسرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شابان کے یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کونسا مہینہ ہوتا تھا شابان کا حتیٰ کہ مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے یہ پہلی حدیث تو متفقن علیہ تھی متفقن علیہ کا مطلب ہے دونوں میں بخاری مسلم میں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے امہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شابان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے کونٹینیوس پورا مہینہ یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شابان کے روزوں سے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے ہیز کی وجہ سے چھوڑ جاتے تھے نا تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں روزوں کی قضاء دوں سوائے شابان کے کیونکہ شابان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضاء کر لیتی تھی اب سیدہ عائشہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی ہے لیکن اسی حدیث میں بخاری مسلم میں وہ جو حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ امم عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نبی الاسلام کی مشہولیت کی وجہ سے میں روزوں کی قضاء نہیں دے پاتی تھی اور اس کو سپورٹی وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے مراد یہ کہ دن کے وقت بھی میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں تو جو امم عائشہ کہتی ہے نا کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی انہی نبی الاسلام کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ دن کے وقت کوئی ازدواجی تعلق میاں بیوی قائم نہیں کر سکتے تو اس کی بھی نفی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں ہو گئی الحمدللہ اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی 2359 اور مشکات المصابی میں فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیل عزی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور اس حدیث کو شیخ علمانی نے بھی صحیح کہا ہے کونسی حدیث جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے اسامہ ابن ازید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی الاسلام سے پوچھا اے اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو شابان کے مہینے میں اتنے کسرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تو اس کی وجہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے یہ آپ نے بات کیوں کی رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا یہ بھی بہت وزیلت والا ہے یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نام عامال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نام عامال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں اچھا اس سے یہ بات پتا چل گی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ پندرہ شبان کی جو رات ہے نا شب برات اس رات میں نام عامال پیش ہوتے ہیں تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پیدا آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں کسی بھی وقت پیش ہی ہو سکتی ہے یہ بھی اس بات کو سپورٹیو ہے یہ والی حدیث اچھا یہ جو نام عامال پیش ہوتے ہیں نا تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نام عامال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں سال میں پیش ہوتے ہیں شابان کے مہینے میں ہفتے میں دو دن پیر اور جمعرات حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اسی وجہ سے اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے جب پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہی ولدتو و فیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ میں پہلی وہی نازل ہوئی یعنی جشنِ ولادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشنِ نزولِ قرآن یہ دونوں نبی علیہ السلام بناتے تھے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے پیر کا روزہ رکھے تو یہ ہفتے میں دو دن نام عامال کون کون سے دن پیر اور جمعرات اچھا روزانہ بھی نام عامال پیش ہوتے ہیں سر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے وہ بڑی مشہور حدیث کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ اثر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں اور اثر والے فجر کے وقت اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کس حال میں پایا تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہی تھے تو آئے تھے تو اثر پڑھ رہی تھے جب گئے تھے تو اثر پڑھ رہی تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہی تھے تو روزانہ بھی دو دفعہ نام عامال پیش ہوتے ہیں لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے کہ میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی نہیں ہیں فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلام بندہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے یعنی اس ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالی کی یعنی کریشن کا کلائمکس ہے لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم اللہ تعالی نے اس کو بہترین تقویم کے اوپر پیدا کیا ہے الحمدللہ اچھا میرے بھائیو شابان المعظم سمیت باقی سارے مہینوں میں گیارہ روزے تو اللہ کے نبیل اسلام انہ حدیث کے تحت رکھ لیتے تھے آٹھ روزے تو بن گے نا اگر آپ ایک مہینے میں چار لگائیں ہفتے چار ہی ہوں گے نا اٹھائیس دین ہوں گے تو چار چار میں آپ چار پیر اور چار جمعرات کتنے ہو گے آٹھ اور تین روزے ایام بیز کے جب چاند گول ہو جاتا ہے تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی ایام بیز کا روزہ اسے کہتے ہیں جب خوب روشن ہو یعنی اس کو روشنی کے لیے لفظ بیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں کہیں گے تو بواد ہے بیغ بنے گا اور اردو میں ایام بیز تو وہ تیرہ چودہ پندرہ کے اس کو سپورٹیوی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں سیدنا ابو رہرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت کی تھی تین کاموں کی نمبر ایک مہینے میں تین روزے نمبر دو روزانہ اشراق کی نماز اسی کو چارس بھی کہتے ہیں اسی کو دوہا بھی کہتے ہیں اسی کو عوابین بھی کہتے ہیں یہ جو مغرب والی عوابین ہے نا ہے یہ بابوں کی ہے تو پھر ہم کیوں نہ ارز کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مسلم شریف میں عوابین کی نماز چاشت اور اشراق کی نماز کو کہا گیا توبہ کرنے والوں کی نماز تو تین کاموں کی نصیت کی نمبر وان تین روزے مہینے میں نمبر ٹو اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز یا دوحہ کی نماز یا عوابین کی نماز روزانہ دو نفل اور تیسرا سونے سے پہلے وطر ویسے افضل تو آخری پیر میں لیکن جو آخری پیر میں نہ اٹھ سکتا اس کے لیے افضل ہے رات کو سونے سے پہلے وطر پڑ لیں صحیح مسلم حدیث امم آئشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کم مسکم مہینے میں تین روزے ضرور رکھا کرتے تھے اور بعض وقت اس چیز کی بھی پروانی کرتے تھے کہ وہ دن کون سے ہیں یعنی عمومی عمل تو تیرہ چودہ پندرہ کا تھا اس کے علاوہ بھی آپ تین کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہوتی تھی اگر کبھی رہ بھی جائیں لیکن عمومی عمل وہی تھا اس کو سپورٹی ودیس سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں بھی اور حضر میں بھی ایام بیز تیرہ چودہ پندرہ کے روزہ نہیں چھوڑتے تھے یعنی عباس علیہ السلام کو ان روزوں سے اتنی محبت تھی اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مہینے میں تین روزے رکھنے والا یہ ایام بیز کے خواہ وہ تیرہ چودہ پندرہ کو رکھ لیے جائیں یا کبھی کسی بھی وقت رکھ لیے جائیں یہ بھی عسانی دے دی ہے پورے مہینے میں کبھی تین کی گنتی چاہے کٹھی پوری کریں الگ کر کے پوری کریں بخاری مسلم کے لفاظ ہیں جو یہ تین روزے رکھ لے گا وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھیں سبحان اللہ لیکن مشکل ہے یہ کام بھی اچھتیس روزے یہ بھی بان جاتے ہیں سان کے تو ہڑے سے سان کام داشتے ہیں سحی مسلم میں جامعہ ترمزی میں سن ابی دعود میں سنن نسائی میں سن ابن ماجہ میں پانچ کتابوں میں یہ جو چھے پڑی ہیں نا مشکات میں بھی آگیا وہ تو اسی کے نوٹس ہیں نا یہ جو آپ کے سامنے سات کتابیں پڑی ہیں اس میں سے صرف بخاری کو نکال دیں باقی ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے انکلوڈنگ سحی مسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لئے وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے پورے سال کے پوری زندگی کے روزے رکھ لئے الحمدللہ کتنی بڑی سانی ہے اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے ساتھ ہی شروع کرنے ہے اور یہ بھی شرط نہیں کہ ایک ساتھ رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں پورے مہینے میں جس وقت مرضی رکھ لیں ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک روٹین منی ہوتی ہے تو رکھے جاتے ہیں الحمدللہ میں جب سے یعنی بالک ہوں روزے رکھ رہا ہوں ہم ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روزے مکمل کر لی جائیں تاکہ یہ پورے مہینے تین روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ چھ روزے رکھ کے تو ہمیشہ کہ روزوں کا سواب کمائیں جی اچھا یہ بعض لوگ پرشان ہوتے ہیں کہ یار مشکت کم ہو رہا ہے یہ سواب زیادہ یہ کیسے پوسیبل ہے سر اللہ تعالی نے نبی الاسلام کو ہر طرح کے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجائے آسانیے بھی رکھی ہیں ایک آپ کو اور بڑی آسانی بتا ہوں جو میں اس کو آج فیل کر سک رہا ہوں میری سالوں روٹین تھی یہ میں کوئی تکبر کے طور پر نہیں بتا رہا صرف سمجھانے کے لیے فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کی ایک بڑا پرسکون وقت ہوتا ہے بندہ اذکار کر لیتا ہے لیکن جب سے یہ آپ پتہ ہے دعوت کے والے سے ازمائی شروع یہ تو اب تو یہ امپوسیبل ہو گیا تو ہمارے لیے پھر وہ آسان وظیف ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدہ جویریہ نبی الاسلام کی بھیوی نبی الاسلام ایک دفعہ آپ کی بھی عادت تھی صحیح مسلم شریف میں ہی آتا ہے آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا اور صحابہ کے الفاظ ہیں کہ آپ مجلس کیا کرتے تھے میں نے اسی سے اپنی نام مجلس رکھا تھا مجلس نمبر ون میں یہ میں نے حدیث بھی بتائی تھی مسلم شریف کی اور اس دوران ہم زمانے جہالیت کے واقعات کو یاد کر کر کے نہ ہسا کرتے تھے نبی الاسلام ہی مارے ساتھ مسکر آ دیتے تھے کسی فلانے دربار تھے دے گا چڑھانے ساتھ آج کے دور میں اس وقت تو بتو پہ چڑھائی جاتی تھی تو حضور بھی یعنی وہ کہتے تھے شکر اللہ نے ہم اداعی دی تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے آپ کو کئی کام تھا آپ گھر آئے پھر کہیں گے تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ آپ کی بیوی جو ہیں وہ مسلحے پہ بیٹھی ہیں آپ کافی دیر بار واپس آئے سورج کافی بلند ہو چکا تھا تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو کہے حضور اللہ فرمایا دیکھو تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے کے بعد چار کلمات تین دفعہ پڑھیں اور مجھے تم سے زیادہ سواب مل گیا ان کو کہے حضور اللہ کون سے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمات سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ یہ چار کلمات یہ تین دفعہ پڑھنے ہیں صبح و شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی بھی یہ دی صحیح مسلم کی تو مجھے اس سے زیادہ سواب مل گیا اچھا مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو یہ نعوذ باللہ سست تھے دعوت کے حوالے سے دین کی پریٹس کرنے کے حوالے سے تو اگر حضور علیہ السلام کو یہ سواب مل رہے تو مجھے آپ کو کیوں نہیں ملے گا point to be noted وہ تو dedicated تھے نا دین کے لیے وقف تھے نا اللہ کے پیغمبر تھے اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ سکپ کریں اور ان کو سواب ملے ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ احتمام نہ کر سکیں تو ہمیں تو بدرجہ علم مل جائے گا تو یہ سواب اس سے زیادہ سواب مل جائے گا تو یہ اللہ تعالی نے سانیہ رکھی میں نے اس لیے بتایا کہ وہ شوال کے چھے روزے تین روزوں کے ایک ویلنٹ کس طرح بن جائیں گے یہ ہر مہینے کے تین روزے تو یہ اللہ تعالی نے سانیہ رکھی ہوئی ہیں آپ کو سواب مل جائے گا صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے نا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن روزانہ پڑھ لیں ایک شب میں صاحب نے کہا یہ کون کر سکتا ہے تو صوفیاء ہی کر سکتے لیں یعنی میں آج کے دور بات کر رہا ہوں آٹھ قرآن تھے تین قرآن تھے اکسٹھ قرآن تھے وہ جو فضائل مال میں اتنی کانی ہیں وہ میری آپ مجلس نمبر ہنڈر دیکھ لیں کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا تو آپ نے فرمایا سور اخلاص پڑھ لو تہائی قرآن کے برابر تو اب تہائی قرآن کے برابر آپ کو سواب دس پاروں کے برابر سواب ملتا ہے اللہ سے اچھا گمان رکھیں بغاری مسلم حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کریں تو انشاءاللہ سواب تو ملے گا یہ اللہ طرح نے آسانیے بھی رکھی ہیں اللہ تو سب کہنا جی الحمدللہ اچھا یہ ایام بیس کے روزوں سے ایکلیس یہ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ پندرہ شبان کا روزہ تو ویسے ہی سنت بن گیا کیونکہ پندرہ تو ایام بیس میں آتی ہے نا تیرہ چودہ پندرہ پندرہ شبان کا روزہ شب برات والی روایتیں ثابت نہ بھی ہوں الگ سے بھی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں جتنی میں نے بیان کی ایام بیس کے روزوں میں سے تو ایک روزہ آتا ہے لیکن یہ ایک ایسا خاص روزہ ہے اس کی سپیشلٹی الادہ سے بھی احادیث میں آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہے ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں ایک صحابی سے نبیل اسلام نے سوال کیا اَسُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَان کیا تُو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں دو روزے رکھ لینا اچھا یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے اردو میں بھی آپ سرہ سرر اور سینٹر بھی بنتا ہے اس حدیث میں ایک لئے نہیں کہ نبیل اسلام کس روزے کی بات کر رہے تھے پہلے عشرے کا آخری روزہ یا آخری عشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ کون سا روزہ اس کو سپورٹی بھی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں ٹو سیون فور فائیو انٹرنیشنل امریک کے مطابق اس میں الفاظ ہیں کہ سررتی حاد الشہر اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں ناف کو نیول وہاں نا فوکس سرہ اور تحت سرہ ناف کے نیچے ناف کے اوپر اللہ سرہ نہیں ہے فوق ہے فوق ہے نو کہنے دیں اللہ اندھے ایکزیکٹ اپون اینڈ بیلو نٹ آن تو یہ بھی آلموس سینٹر گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا سینٹر تو ناف کا شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے تو اچھا یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے حالو کیا جائے وہ بھی سینٹر بن رہا ہوتا ہے تو اس سے پندرہ شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے جماعت المسلمین والے وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں ہم اسے واجب نہیں سمجھتے ہیں اس سنت ہے وہ کہتے ہیں وہ جو نبیر اسلام نے کہا تھا اگر چھوٹ کے تو دو رکھنا تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لئے آپ نے فرما دیا ہے امت کے لئے عام نہیں فرمایا امت کے لئے نہیں ان کے لئے وہ تو نبیر نے کہ وہ بھی بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے کہا تھا ازام کی واضح آتی ہے مسجد واضح مسجد میں ہی پڑھنی ہے ہمارے لئے یہ دیسے ہیں کہ خوف بارش کرونا جو بھی ہو اجازت ہے ہمارے لئے یہ ذرہ آسانی ہے ڈیفرنٹ ہے تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا پندرہ شبان کے روزے کے مخالف وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا جی یہ وہ یا ہمیں بیس کا روزہ آپ پندرہ کا رکھتے تھے پندرہ شبان کریں تو چلو سر آپ پندرہ شبان کی نید نہ کریں یا ہمیں بیس کی کر لیں کہتے ہیں اس لئے اس کے ایکویلنٹ دو رکھوائے جا رہے ہیں تو سر تین کے ایکویلنٹ دو نہ رکھوائے جاتے ہیں یا ہمیں بیس تو تین ہے تو آپ کہتے ہیں کہ تین روزے رکھو شوال میں ایک ہے بدلے دو رکھوائے پلنٹی کے طور پر تو پندرہ شبان کے روزے کی بات ویسے تو آپ رکھیں تیرہ چودہ پندرہ تینوں لیکن اٹلیس پندرہ کا تو رکھیں ہماری تو کوشش ہو جائی ہے کہ رکھے جائے یہ روزہ رکھا جائے سواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے نبیل اسلام کا پسندید ہے اب میرے بھائیو ایک اور حدیث جو جامعہ ترمزی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبیل اسلام فرمایا کہ جب شابان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے اس کی حکمت کیا ہے کہ رمضان کو پروٹوکول دینا ہے فرض روزوں کو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ وہ جو سیرے کا روزہ تھا نا سرر شابان وہ آخری عشرہ تو نہیں بنتا کیونکہ پندرہ کے بعد تو اب اجازت نہیں دیرے روزہ رکھنے کی پندرہ تک اجازت ہے تو پھر بھی پھر سراب پندرہ مان گیا کیونکہ اگلے پندرہ میں تو اجازت نہیں ہے البتہ ایک ایک ایکسیپشن ہے بہاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا کوئی شخص شابان کے آخری دو دن رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ نہ رکھے سوائے اس شخص کے جو پورا شابان ہی روزہ رکھ رہا ہو اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے باقیوں کے لئے پندرہ آخری روزہ ہے پندرہ کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے تو یہ بھی سپورٹیو حدیث ہے سراب شابان کو کہ وہ سینٹر میں روزہ بنتا ہے اچھا تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ بخاری مسلم کے جو حدیث ہے سراب شابان کے روزے والی اللہ کا نام لے کے روزہ رکھ لیں پندرہ شابان کا کم از کم رکھیں اگر تین دن نہیں رکھ سکتے دیلہ سے محروم نہ ہو ختم سری کا وقت آپ اپنے چارٹ کے اوپر چیک کر لیں اچھا ختم سری بڑا سان بھی ہے کوئی آپ کو ایپ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لائف گوگل میں اگر لکھیں نا تو سن رائز ٹوڈے فجر ٹوڈے اور اپنے سیٹی کا نام وہ سارے نوازوں کے ٹائمنگ دے دیتا ہے شافعی انفی سارے دیتا ہے وہ صرف اثر میں ہی فرق ہے شافعی انفی کا باقی تو سارے سیم ہی ہیں تو وہ روزہ ضرور رکھا جائے اس دفعہ امید ہے یہ آلماس ساڑھے چار کے قریب ختم سری ہو رہی ہوگی جیلم میں راؤنڈ آباؤٹ اور افطار ساڑھے چھے کے بجے شام باقی آپ دیکھ لیجئے گا میں نے آپ کو اپروکسی میٹلی بتا دیا اب آجے میرے بھائیوں جو شب براد کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے ایک جو فضیلت بیان کی جاتی ہے میں بعض میں حدیث بیان کرتا ہوں اس میں ایک چیز تو جنرل ہے بخاری مسلم میں وہ روزانہ فضیلت ہے نہ اس میں شب قدر نہ شب براد کو کی دخل ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی آخری تہائی رات میں یعنی اگر رات ہے نا آٹھ گھنٹے کی تو آخری آپ سمجھ لیں آنموس اڑھائی گھنٹوں میں پونے تین گھنٹوں میں اور رات ہوتی ہے غروب افتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک آخری ایک تہائی حصہ جب فجر کے ہونے میں رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور فرماتا ہے ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں اور یہ ندا آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے تو یہ تو رزانہ ہو رہا ہے اس میں نہ رمضان کی لیلت القدر کو کوئی دخل ہے نہ ان کی بنائیوی شبہ برات کو کوئی دخل ہے یہ تو رزانہ ہی ہے شبہ قدر البتہ آخری تہائی رات میں شبہ قدر جو رمضان والی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ غروب افتاب سے لے کے فجر تک پوری رات وہ رہتی ہے فضیلت تو وہ تو ایک رات ہے نا باقی تو ہر رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ یہ متشابہات ہیں یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے بات ہیں بار ہیں یہ چیزیں ان کے اوپر ان باتوں کے اوپر ہمیں ڈسکشن سے منع کیا گیا متشابہات کے اوپر سورہ علی عمران کی آئیت نمبر سیون ہے جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے بیچے لگتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اس کا اس لیے اس کو ویل لیفٹ کرنا چاہیے تو وہ عدیس بڑی مشہور عدیس ہے جامعہ ترمزی میں سیون تھرٹی نائن انٹرنیشنل امریکہ پتابق سنہ ابن باجہ میں ون تھری ایٹ نائن اور مشکات میں بھی موجود ہے ون ٹو ڈبل نائن اور اس حدیث کے ساتھ مزے کی بات ہے امام ترمزی نے اس کے اوپر جرہ کر کے ساتھ لکھا ہے یہ روایت منکتے ہے نا تابی کی ملاقات تبہ تابی سے ثابت ہے نا تابی کی ملاقات سیابی سے ثابت ہے دو ان قطع ہیں حتیٰ کہ امام ترمزی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی اس حدیث کو زیب بتاتے تھے امام بخاری بھی ترمزی بھی اور ڈاکٹر تیلو قادری صاحب اپنے شب برات کے لیکچر میں یہ حدیث ترمزی سے کھول کے پڑھ رہا ہوں سہائے ستہ میں سے اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد نا اینڈ پہ تھٹا گئے کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا تھا ان کو تو پتا تھا نا کہ امام ترمزی کہہ رہے کہ نہ میرے نزدیک یہ روایہ ٹھیک ہے نہ امام بخاری کے نزدیک تو ڈاٹس آب ہم تو آپ کے دلائل بھی سامنے رکھتے ہیں آپ ذرا جرت کرتے ہیں اور لکھتے کہ امام ترمزی نے اور بخاری نے کہانی کر رہی ہے میں وڈا گز کال رہا مہدیسہ ویسے تو آپ البانی کے اوپر بھی جرہ کرتے ہیں کہ البانی کو کیا اختیار ہے کہ جن حدیثوں کو امام بخاری یا امام ترمزی لے کے ہیں تو یہ ضعیف کہہ دے یا صحیح کہہ دے تو آپ نے بھی تو یہی کام ڈالا ہے امت کے ساتھ آپ نے وہ کیوں نہیں آگے پڑا پڑھیں حتیٰ کہ مشکات نے 1299 پہ انہوں نے بھی جب لینا انہوں نے امام ترمزی اور امام بخاری کے کومنٹ ساتھ نکل کی ہیں یہ شبہ برادولی حدیث کے ساتھ ترمزی کے ریفرنس سے لی سیون تھری نائن ترمزی سنے بن ماجہ وان تھری ایٹ نائن مشکات 1299 وہ بڑی مشہور حدیث کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ روایت مطلب کمزور ہے میں بیان کر رہا ہوں ایک رات نبیل اسلام کو ہم نے بستر پہ غائب پایا تو میں اٹھی میں نے یہ گوان کیا کہ اللہ کے نبیل اسلام کسی اور بیوی کے پاس نے چلے گئے ہوں تو میں نے دیکھا آپ بکی غرقت میں گئے ہیں اور وہاں پہ نبیل اسلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آج شابان کی پندروی رات ہے اس رات اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے تو یہ وہ حدیث ہے ویسے قبرستان جانا ٹھیک ہے مسلم شریف میں اوپر تلے دس حدیث ہیں اسی کو سپورٹی بلکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں عائشہ نبیل اسلام کے بیچے گئی ہے تو اس میں وہ کہتی ہے کہ نبیل اسلام نے بقی غرقت کے مردوں پہ تین دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت رات کے وقت جانا بھی سنت اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ جبریل اسلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقی غرقت والوں کے لیے دعا کرو مغفرت کی نبیل اسلام نے قبرستان جانا ٹھیک ہے وہ عام دنوں میں آپ جائیں اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے کس طرح ٹریفک بلاغ ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس ایک خاص رات میں جانا کوئی صاحب بھی نہیں ہے ویسے آپ ضرور جائیں اچھا تو یہ حدیث کمزور اس کے علاوہ تو بہت کمزور ہیں یہی سب سے مضبوط ہے جو پیش کرتے ہیں ایک سنی بن باجہ میں وان تھری نائن زیرو ہے اور مشکات میں وان تھری زیرو سکس ہے جسے البانی نے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجہ تک پہنچایا ہے کہ جی اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک والے کے اور مسلمانوں کا کینہ دل میں رکھنے والے کے تو البانی نے حسن کہا دیا تو وہ بریلوی کہتے ہیں جی البانی صاحب نے حسن کہا ہے البانی صاحب نے ضعیف جمع ضعیف حسن کہا ہے حالانکہ انتہائی ضعیف روایت ہے اس میں دو سکم ہے نمبر ون دو راوی ہیں دونوں ان نون ہیں مجہور زبیر بھی اور عبد الرحمن بھی دوسرا سکم ہے کہ دو راوی ابن لہیہ اور ولی دونوں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی تو یہ شیخ زبیر صاحب نے اس لیے مشکات کی ون تھری زیرو سکس کے نیچے لکھا ہے کہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی روایت آئی ہے یعنی یہ ضعیف نہیں ہے پکی ضعیف ہے اب البانی صاحب نے اس کو حسن کہا دیا تو وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اہلہ حدیث یہ دو نمری کرتے ہیں کہ بریلیویوں پہ گرج رہے ہوتے ہیں میں نے ایک دفعہ چار پانچ سال پرانی بات ہے شاید اس سے بھی زیادہ ایک اہلہ حدیث شبہ براد پہ گرج رہا بریلیویوں نے نکال لی ہے میں نے اس کو ایک پرچی لکھ کے بیجی کہ آپ کے البانی صاحب نے بھی حسن کہا ہوا ہے تھوڑا ان کے بارے میں بھی فرما دیں تو کوئی اس نے پڑھ کے سیڈ پہ رکھتی بعد میں میں نے اس کو کہا وہ کہا تھا دی کیوں مروانے لگے ہیں مجھے اسی دی تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اس کا ایک وکھر ہی جہاں ہوتا ہے بابے کا ایک وکھر ہی جہاں ہوتا ہے اس جہاں نا مدہ ہی نہیں ہوندہ صحیح کہتے ہیں ایمیجنیشنال جہاں ہوندہ ہے ایلین ہوندہ ہے اوہ کچھ بھی نہیں ہے ہائپو تھیٹیکل ہوندہ ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں تو بابے سب کو پیارے ہوتے ہیں جناب یہ بابے ایسا بڑا فتن ہے تو یہ روایت جو ہے بلکل کمزور ہے جو یہ پیش کرتے ہیں اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے نبیل اسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی شبہ جمعہ کو عبادت کے لیے اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرے جسنا یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کر لیا عیسائیوں نے اتوار کو نبیل اسلام نے آپ کو جمعہ مخصوص کرنے سے منع فرما دیا سوائے جتنا بتایا ہے شبہ جمعہ کو بھی مخصوص نہ کرو نہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے اللہ یہ آگے الفاظ ہیں کہ کوئی شخص پہلے سے رکھ رہا ہو روزہ یعنی جمعہ کے ساتھ جمعہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا جمعہ کے ساتھ ہفتے کا چھڑا جمعہ دنی تو جو لوگ کہتے ہیں بچارے شبہ براد میں عبادت بھی کر رہے ہیں خیر ہے انہوں نے اگر ایک عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے کوئی ناچ گانا تو نہیں کرے تو نبیل اسلام نے تو جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع کر دیا ہے روزے کے اتوار سے اور شبہ جمعہ کو جس کی وزیلت تھی تمام جمعہ جمعہ کا دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی اور ابو دعوت ترمزی میں حدیث ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کسرہ سے درود پڑھو تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا یہ یوم مشہود ہے صحابہ نے کہا جب آپ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی اللہ اکبر کبیرہ تو نائنٹی فائیو سیلہ آدھے نہیں یہ تو اڈی مولویہ نے حضور نے کوئی گستاخی نہیں سا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے تو نبی جو ہیں ان کے جسم سلامت ہے اس سے مسئلہ بھی تو کلیر ہو گیا تو جمعہ کا دن اتنا بابرکت دین ہے دروشیف کے حوالے سے ہارے تبار سے اسے بھی کہا گیا مقصوص اس حوالے سے نہیں کرنا ناشبہ جمعہ کو پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا یہ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44 اسی میں میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا اس کی شروع کی چھے آیات اعوذ باللہ من الشیطان رجیم حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہ فی لیلت مبارکت انہا کنہ مندرین فیہا یفرق کل عمر حکیم حامیم اس کتاب مقدس کی قسم ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانڈ دیتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شبہ برات ہے ہم کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ رات کونسی ہے قرآن میں تو دو راتیں تو نہیں آئی ہیں وہ کہتے ہیں دو راتیں ہیں ایک میں نا لوئے محفوظ سے پہلے اسمان پہ آئی ہے دوسرے سے نیچے آئی ہے تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے دوسری رات کو تو جانتے ہی نہیں قرآن جس سے اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں قرآن تو نہیں جانتا قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ رات کس مہینے میں ہے یہ بھی بتاتا ہے سورة البکر آیت نمبر 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن ہدل للناس و بینات من الہدا والفرقان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو سراپہ ہدایت ہے جس میں ہدایت کے روشن دلائن ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے بلکہ صحیح بخاری میں تو آیا محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے تو یہ آ گیا اور اسی پہ اللہ نے نہیں چھوڑا صرف رمضان میں بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ سورة القدر سورة نمبر 97 پوری کی پوری نازل کر کے یہ بھی بتا دیا کہ رمضان کا وہ دن نہیں تھا بلکہ رمضان کی رات تھی جس میں اللہ تعالی نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور یہ جناب شب قدر لیلت القدر کی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت میں پوری سورت نازل ہوئی ہے 97 نمبر سورت قرآن پاک کی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انزلناہو فی لیلت القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فیصلوں والی رات میں ڈیسٹنی والی رات میں عزت والی رات میں یہ تمام ترجمیں درست ہیں وما ادراک ما لیلت القدر اور تم کیا جانو کہ وہ عزت والی رات کون سی رات ہے کیا اس کی اہمیت ہے لیلت القدری خیر من الف شہر یہ ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں پر بھاری ہے اسی سال سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے اس ایک رات میں عبادت کرنے کا تو اسی سال تو عمر ہی بڑے لوگوں کی کم ہوتی ہے کم لوگوں کی تنزل الملائکتو والروح فیہا بی اذنی ربیہم اس رات میں فرشتیں نازل ہوتے ہیں اور روح قدس جبریل اللہ اسلام بھی اپنے رب کے اذن سے من کل عمر ہر طرح کا کام لے کے وہی جو آتا فیہا یفرک کل عمر حکیم جو یہ کہتے ہیں جناب آج پتے کٹ جانے نے وہ سر و پتے کٹ دے تھے شبہ قدر بیچے شبہ برادیج نہیں سلام یہ رات سرابہ سلامتی ہے ہیہ حتی مطلع الفجر اور یہ سلامتی کا سلسلہ فجر کے وقت داغل ہونے تک جاری رہتا ہے تو اس کی خصوصیت ہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک رہتا ہے باقی بخاری مسلم میں روزانہ ہی رہتا ہے لیکن آخری ایک تہائی رات کے اندر پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شبہ قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا جنہاں آپ کتنی بڑی فضیلت ہے اور اس کا بڑا سان اس کا بھی شارٹ کا ٹاکو بتا دیتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی بشرتے کہ اس کی رکت فوت نہ ہو وہ جماعت شمار ہوگی چاروں رکتیں گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا اور جس نے پھر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی کوئی رکت فوت نہ ہو تو پوری رات کا قیام تو جو شخص رمضان کے اندر عشاء اور فجر کی نماز رکت فوت ہوئے بغیر جماعت سے پڑھ لیں اسے روزانہ تاک کیا جفت بھی آپ سارے بناتے جائیں آپ اتمام کریں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا سواب ملے گا جس طرح میں نے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اشراق تک بیٹھنے سے زیادہ سواب ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زیرت عرشہ و مداد کلماتی اور مسلم شریف میں حدیث ہے شوال کے چھ روزوں کا سواب گویا پورے سال کے روزوں کا سواب ہے رمضان کے بعد رکھ لیے جائیں شارکٹس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئے ہیں آسانی کے لیے تاکہ جو سست الوجود لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ بڑی لمبی حدیث ہے آپ نے پہلے دس دن اتقاف کیا پھر آپ نے حجرے سے سر مبارک باہر نکالا فرمایا اس رات اس عشرے میں وہ رات نہیں ہے پھر اگلے دس دن فرمایا اس میں بھی نہیں ہے بیش میں روزے کے بعد نکلے پھر آخری دس دن میں آپ کو رات ملی تو آپ نے فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں سے اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو یعنی اکیسمی تائیسمی پچیسمی ستائیسمی اور نتیسمی جو آخری عشرے کی تاک راتیں منتی ہیں بہتر ہے جفت بھی کر لیں کیونکہ چاند کے بھی جگڑے یہاں پہ رہتے ہیں بہتر ہے پورا رمضان ہی کریں اور اس شب قدر کی وضیلت کو لیلہ تل قدر کی وضیلت کو حاصل کریں یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جس رات کے بارے میں اور رمضان کے آخری عشرے میں آنی ہے یہ شب برات والی روایتیں بلکل کمزور ہیں ایک جو شعب الایمان امام بی حقیقی کتاب میں ایک تابع سے صحیح سنت سے ثابت ہے مکہول تابع وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ اسمانے دنیا پہ نزول فرماتا ہے یعنی شابان کی پندرمی رات اور جو لوگ لوگوں سے بغز نہیں رکھتے اور شرک نہیں کرتے ان کے سوا یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے ان کے سوا باقی لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی لیکن یہ تابع کا کول ہے اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابع اگر صحابی کا نام لیے بغیر سنت بیان کیے بغیر روایت بیان کرے گا تو وہ روایت مردود ہوگی کیونکہ سنت پوری نہیں کیونکہ اکثر روایتیں تو تابعین کے ذریعے امت کے اندر آئی ہیں جو غلط روایتیں ہیں اور تو شیطان ان کو بتا گیا ہو جی عبداللہ ابن مسعود صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض وقت شیطان کسی مجمع میں اتر کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں پتا نہیں ہوتا یہ بندہ کون ہے تو جب تک پوری تحقیق نہ ہو حدیث آگے بیان نہیں ہوگی جب تک کوئی تابع یہ نہیں بتاتا کہ نبی الاسلام تک اس کا واسطہ کیا ہے تو اس کی روایت مردود ہے نیک سیپٹ کی جائے گی اور تابعین کے دور میں یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑے ابن عباس کہتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ آ کے ہمیں کہتے تھے قَالَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے تھے لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کی ہیں ابن عباس کے زمانے میں اب ہم صرف اسی حدیث کو غورت سے سنتے ہیں جو ہمیں پہلے پتا ہو ادر وائز ہم حدیث نہیں سنتے کیونکہ لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی تو امام مسلم نے یہ مقدمہ نائنٹی ٹو روایات لکھی ہیں کہ میں یہ مسلم شریف کیوں لکھ رہا ہوں لوگوں نے کہانییں ونہانی شروع کر دی ہیں اتنی بڑی کہانی کہ تابعین کی وجودگی میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ ابن مسعود جب جنگ سفین کے موقع پہ ہمیں ملنے آئے تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی تو وہ کہتا ہے دوسرے تابعین کہتا ہے کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو قبر سے باہر نکل آئے تھے اور حدیث بیان کر کے تمہیں چلے گے وہ تو تیتیس ہجری کے اندر فوت ہو چکے تھے اور جنگ سفین ہوئی ہے تھرٹی سیون ہجری کے اندر تو ابن مسعود قبر سے آ کے کیسے بیان کر کے چلے گے اب ان کو کوئی بتایا کہ جناب سر تو آڑے بعد جو جو کام پہ آجے نا وہ کہنے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے نعوذ باللہ قبر سے نکل کے چالیس سال کے بعد باعزید کو بیعت کیا باعزید نے نوے سال بعد نکل کے ابو رسول خرقانی نے بیعت کیتا اور ایسی سنسلہ چلتا ہے سب کانیاں چوٹ سب فراد چل رہا ہے تو جب ہم اس پہ بولتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے تو ہم پھر عرضی کر سکتے کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یقین جب جان لے ایک دفعہ بھی تو نے کبھی زندگی میں سے سیریس لیا ہے نا ہماری صدا کو اور مجلس ہنڈرٹ تو نے دیکھ لی تیرے اندر سے پھر رواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہوگی تھی جزاکو اللہ خیر